اچھا بچھو تو اب 2.5 میں question number 4 پہ آگئے اس میں بتا رہے کہ the product of two integers is negative 49 if one integer is negative 7 find the other اس میں دو integers multiply ہوئے ہیں ان کا انصر جو آیا ہے اس کو انپرادک کہتے ہیں نا ان کا انصر جو آیا ہے وہ کیا ہے negative 49 تو اگر اے ان میں ان دونوں میں سے ایک نمبر negative 7 ہے تو دوسرا کونسا ہے تو اس کا میں یہ چیزیں لکھوں گا پھر ایک example لکھوں گا example کے طور آپ کو سمجھاؤں گا تو ہمارے پاس product کیا ہے product وہ انصر ہوتا ہے جو multiplication کے نتیجے میں آتا ہے جو چیزیں multiply ہو جاتے ہیں تو جو answer آتا ہے اس کو ہم product کریں تو product ہمارے پاس ہے negative 49 negative 49 ٹھیک ہے اب اس میں سے ایک نمبر کیا ہے one number یا one integer integer بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں number or integer ایک ہی چیز one integer یہ چیز جو میں لکھ رہا ہوں نا انگلیش میں آپ لوگ اپنے آپ سے بھی لکھ سکتے ضرور نہیں کہ میرا والے ٹھیک ہوگا آپ لوگ کا غلط ہوگا one integer اس میں سے کیا ہے وہ ہے negative 7 اور انگلیش میں لکھ سکتے ہیں دوسرا انٹیجر کیا ہے تو آدھر انٹیجر کا ہمیں پتہ نہیں ہے question mark ٹھیک ہے تو اس کا ایک ایک اگزامپل میں آپ لوگ کو کو دے دیتا ہوں فار ایکزامپل میرے پاس دو نمبرز ہیں لیٹسے میں نے لے لیا لیٹسے ٹین لے لیا اور دوسرا لے لیا فار ایکزامپل فور لے لیا ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم نے multiply کر لیا تو انسر کیا آئے گا فورٹینزار فورٹی ٹھیک ہے فورٹی آیا اب فار ایکزامپل میں اس نمبر کو غائب کر لوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فور کے ساتھ ہم کیا multiply کریں کہ ہمیں یہ مل جائے ٹھیک ہے مطلب پروڈکٹ تو یہ ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ یہ کیا ہے پروڈکٹ یہ پروڈکٹ ہے جس طرح پروڈکٹ یہاں پر بھی موجود ہے ایک نمبر ون نمبر تو ہے سیون یہاں پر فور ہے دوسرا نمبر ہمیں معلوم نہیں ہے تو بالکل یہی situation یہاں پر بھی ہے تو اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو اس کو بھی سمجھ لیں تو پھر ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہاں پر یا تو یہ چھوٹا نمبر ہے ہم فور بڑا نمبر ہونا تو پھر آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہاں پر کیا لگانا ہے تو پھر کس طرح معلوم کریں گے تو آپ لوگ اس طرح کریں گے کہ اس پروڈکٹ کو اس ایک نمبر پر ڈیوائیڈ کریں جو نمبر بھی موجود ہے اس پروڈکٹ کو اس پر ڈیوائیڈ کریں تو سیدھا یہی نمبر آ جائے گا تو اس فورٹی کو فور پر ڈیوائیڈ کریں تو کیا آ جائے گا فور ونزار فور تو آ جائے گا ہمارے پاس ٹین تو مطلب یہی نمبر ہم نے معلوم کر لیا تو ہم یہاں پر بھی یہی پروڈکٹ کریں گے اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ دوسرا نمبر فائنڈ ہو جائے گا سمجھ آئے گئے نا بات تو یہی پروڈکٹ یہاں پر بھی ہونا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہی پروڈکٹ وہاں پر کرنا ہے ہم لیکنگے کہ the other integer ہم فائنڈ کرنے جو والے ہم فائنڈ کرنے والے the other the other integer تو other integer کس طرح معلوم کریں گے اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو نیگیٹیف 49 کو ڈیوائیڈ کریں گے نیگیٹیف 7 پر اس سے یہ مائنس ہٹانا نہیں ہے اس کے ساتھ ہوگا شرپ ہم ڈیوائیڈ کریں تو ڈیویجن تو آپ لوگ جانتے ہیں نا پہلے اس مائنس کو اگنور کریں اس سے سمجھے کہ یہ ہے ہی نہیں 49 کو ڈیوائیڈ کریں تو 7 7 49 تو کیا انسر آئے گا 7 آئے گا اب یہ پلس اور مائنس ملٹیپلائی کریں تو کیا آئے گا سوری یہ مائنس اور مائنس ملٹیپلائی کریں تو مائنس اور مائنس کیا آتا ہے پلس آتا ہے نا پلس ہم نے لکھ دیا مطلب ہمارا انسر جو ہے پازیٹیو 7 ہے یا صرف 7 بھی آپ لگ سکتے اگر پلس نہ بھی لکھے تو بھی ٹھیک ہمارا انسر 7 اب ہم آگئے قسط نمبر 5 پہ جس میں بتا رہے کہ ہم نے پرادکٹ فائن کرنا مطلب ملٹیپلیکیشن کرنا ہے پر پر بی میں پر نیگٹیو نائنٹی نیگٹیو نائنٹی پارٹ بی اور سی پر پیر آئیں گے لیکن سب سے پہلے یہ تو کور کر لینا تو پارٹ ای میں ہے گریٹس نیگٹیو انٹیجر ان دی سمال پازیٹیو انٹیجر جب ہم بات کر لینا انٹیجر کی تو زیرو بیج میں پر 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 پیر پیر اس کا دوسرا سرہ پتہ نہیں تو اگر ہم دیکھ لیں یہ پازیٹیو نمبر سے زیرو کے اس طرف نیگٹیو نمبر پازیٹیو میں سب سے سمال جو ہے وہ ون ہے اس سائٹ پہ جائیں گے تو اور بڑھتا جائے گا تو بڑھا ہے تری بڑھا ہے اس سے بھی پر بڑھا جائیں گے ٹھیک ہے ون چھوٹا ہے لیکن 2 ون سے بھی چھوٹا ہے 3 2 سے بھی چھوٹا ہے اور چھوٹا بن جائے گا جب آپ یہ تک آئے نیگٹیو ہر نیگٹیو ہر سب سے چھوٹا تو مطلب یہ چھوٹا ہے لیکن اس سے چھوٹا اور چھوٹا ہے تو سب سے بڑا اس میں یہ ون ہے سب سے بڑا سب سے بڑا ون ہے نیگٹیو میں اگر اس کے آگے جائیں گے تو اور چھوٹا چلتا جائے گا جتنا مزید نیگٹیو جائیں گے تو اور چھوٹا بنتا جائے گا تو مطلب سب سے بڑا یہ ہے اور یہ چھوٹا 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 بنتا چلا جا رہے میرے اردو کمزور ہے اس پر دیان ماندی تو سب سے نیگٹیو میں سب سے بڑا یہ ہے اس کے بعد چھوٹے ہیں پازیٹیو میں سب سے چھوٹا یہ ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں تو مطلب یہاں پر بتا رہے کہ سب سے بڑا نیگٹیو انٹیجر ہم نے اٹھانا ہے تو وہ یہ ہے اور سب سے چھوٹا پازیٹیو انٹیجر وہ یہ ہے تو ان دونوں کو اٹھائیں گے پازیٹیو ون اور نیگٹیو ون کو اور ان کا ہم نے کیا فائن کرنا ہے مطلب ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ون اور نیگٹیو ون ہم نے سمجھ دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے ون اور نیگٹیو ون کو تو ہم یہاں پر سیلوشن میں لگ دیں گے سیلوشن میں ہم لگ دیں گے کہ the greatest greatest negative انٹیجر تو وہ ہے نیگٹیو ون اس کے بعد چھوٹ چلتے جاتے ہیں نیگٹیو گریٹیو نیگٹیو انٹیجر گریٹیس نیگٹیو انٹیجر ہے ہمارے پاس نیگٹیو ون ٹھیک اب ہم لکھیں گے the smallest positive انٹیجر positive positive انٹیجر تو smallest positive انٹیجر ہمارے پاس ہے positive ون اگر پلس نا بھی لگ تو بھی ٹھیک میں نے آپ لوگ سمجھ جانے کے لئے شرح اس طرح کر دیں تو دونوں کو فائن تو کر لیا اب ان کا product فائن کر دیں تو ان کا product کیا ہوگا ہم لکھیں گے their product ان کا product کیا ہوگا their مطلب ان کا product ان کو ملٹیپلائی کرے ان دونوں کو negative one multiplied by positive one ٹھیک ہے تو ون ون آئے گا اور پلس اور ملٹیپلائی کرے تو minus آئے گا تو ان کا product کیا آگیا negative one تو یہ ہمار answer اچھا آپ question 5 part b میں ہمیں یہ بتا رہے کہ product معلوم کرنا ہے کن numbers کا the first four negative integers تو first four negative integers کا product معلوم کرنا ہے تو ہم لکھیں گے solution ٹھیک ہے یہ میں short لکھ رہا پھر ہم لکھیں گے کہ the first four integers are the first first four integers are وہ کون کون سے first four integers تو negative integers ٹھیک ہے یا پر اگر میں بات کر لو first four negative integers کی sorry for that negative integers جواب zero سے اس طرف جاتے تو positive ہوتے جب zero سے اس طرف جاتے تو negative one negative two negative three اس طرح پھر negative four پھر negative five اس طرح آگے چلتے ٹھیک تو یہ negative ہے تو first four four کا ہمیں بتا رہے تو negative میں first یہ first ہے نا اس کے بعد چلتے جاتے ہیں تو اس میں four کاؤنٹ کر لے one two three اور four صرف ہم نے four اٹھانے ہے تو یہاں تک اٹھانے ہے negative میں اگر positive میں بتاتے تو یہ اٹھائیں گے negative میں یہ اٹھائیں گے تو negative one negative two negative three اور negative four یہ ہم نے اٹھانے ہے اور ان کو کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے تو میں اٹھانے لیکنے لیکنے فرس four negative انٹیجر آر وہ کون کون سے ہے negative one negative two negative three and negative four یہ چار ہیں ٹھیک ہے آب ان کو product ان کا product معلوم کرنا ہے تو ہم لکھیں گے their product ان کا product کیا ہوگا their product ان کا product یہ چیز آپ اپنے انگلش میں بھی لکھ ہم نے ٹھیک کرنا تو ان تمام کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے negative one multiplied by negative two multiplied by negative three brackets میں لکھے اور multiply کر ملٹیپلائی by negative four تمام کو ہم نے multiply کیا اب ان دونوں کو multiply کریں پھر جو انس آئیں گے پھر multiply کریں گے تو پہلے ان دونوں کر لیتے تو one two آتا ہے ٹھیک ہے minus اور minus کیا بن جاتا ہے plus بن جاتا یہ دو میں لکھ بھی ہے پھر یہ cross لکھیں گے یہ بیچ والا پھر ان دونوں کو multiply کریں three four are کیا آتا ہے 12 آتا ہے minus اور minus کیا بن جاتا ہے plus بن جاتا اس bracket میں بن کر بریکٹ اس لئے لگائے کہ یہ cross اور plus پھر confusion پہ دعو اس لئے اس کو bracket میں لگ دیں اب 12 اور 2 کو multiply کرنا ہے 24 آتا ہے plus اور plus آتا ہے تو ہمارا answer یہ اگر یہ plus نہ بھی لکھے تو ٹھیک ہے تو ہمارا answer ان کا 24 product آ ہے اب ہمارا part c ہے ان دونوں کا product ہم نے معلوم کر دیں مطلب ان دونوں کو multiply کرنا ہے تو ہم solution لکھیں گے اور ان دونوں کو multiply کریں ٹھیک ہے positive 90 کو multiply کریں negative 90 میں بریکٹ لگائے کرے تو زیادہ بہتر ہے تو 90 کو 90 سے 2 0 ہے اس میں 99 0 کیا آتا ہے 81 اس طرح آئے پھر plus اور minus b multiply کریں تو minus آئے گا تو یہ ہمارا final answer